بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج وزیراعظم لہور کے دورے پر گئے اور اس سے پہلے انہوں نے کپک کے تین وزراء کو تین اہم وزراء کو شہرام ترقی جو کہ وزیر صحت کپک تھے سینئر ان کے وزیر آتف خان جو کہ ثقافت اور سیاحت کے وزیر تھے اور ساتھ ہی ساتھ شکیل احمد جو کہ ریونیو کے وزیر تھے ان تینوں کو سیکھ کر دیا ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا وزیر اعلیٰ کپک کی جانب سے لہور جانے سے پہلے شاید یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہے تھے کہیں کوئی بغاوت کی آواز آ رہی تھی کسی کی طرف سے پریشر گروپ کہا جا رہا تھا کوئی اس کو فورڈ بلوک کا نام دیتا تھا کہیں پر ان کے تحفظات یہ تھے کہ ہمارے حلکوں کو ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے جا رہے لیکن آج راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا جب وزیر اعظم لہور کے دورے پر گئے وہاں پر کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آئی ان لوگوں کی وہ جو بائیس پچیس لوگوں کا ایک گروپ تھا جو پچھلے کافی دنوں سے شکایات کرتے نظر آ رہے تھے آج تمام ہی پنجاب کے عراقین سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی وہاں پر ایسے شکوے شکایات یا تحفظات سننے کو نہیں ملے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ کل رات میں ہی ان تمام لوگوں کے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار صاحب سے معاملات تیہ پا گئے تھے اور آج پھر سے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی پیغام دیا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے ان کی تبدیلی کا جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا اس کے علاوہ آج پروگیم میں یہ بھی بات کریں گے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے باقاعدہ طور پر وضاحت آئی ہے جو ان کا پاکستان چپٹر ہے اس نے ایک وضاحت جاری کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ غلط رپورٹ ہوا نہ صرف سیاستدانوں کی طرف سے بلکہ میڈیا کی طرف سے بھی یہ غلط رپورٹنگ کی گئی کہ دوہزار انیس میں کرپشن جو ہے وہ بڑھی ہے رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہیں پر ہم نے ایسا کچھ نہیں لکھا پاکستان کا سکور ایک درجہ نیچے جانا کرپشن میں اضافہ نہیں کہلایا جا سکتا ہے آج باقاعدہ اس کی کلیریفیکیشن آئی ہے تو اس کا قصوروار کون ہے میڈیا سیاستدان اپوزیشن کے بھی اور خود حکومتی وزراء اور ان کے معاونینی وزیراعظم کے جو کہ اس پر پڑھے بغیر رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرتے رہے اور اس کو مسترد کرتے رہے حالکہ اس میں جو کچھ آداد و شمار دیے گئے دو ریٹنگ کمپنیز کی جانب سے وہ اس دورانیے کے تھے جب پاکستان مسلمن نواز کی حکومت تھی اور تیسری بات آج ہم یہ بھی کریں گے کہ ایک بار پھر سے جو رانہ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں بڑے سینئر رکن ہیں پاکستان مسلمن نواز کے اور چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بھی باغی عراقین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور قاف لیگ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو باقاعدہ طور پر جو کچھ سپیکولیشنز ہیں ان ہاؤس چینج کے حوالے سے کیا اس جانے معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافیوں کا آنیلسٹس کا پینل موجود ہے مبشر لکمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ مبشر لکمان صاحب آج وزیراعظم صاحب اپنے لہور جانے سے پہلے یہ جو تین کے پی کے اہم ترین وزرات ہیں ان کو ساک کر کے ڈی نوٹیفائی کر کے کیا پیغام دیا ہے فرسٹ فول سادیا تھانکیو برمچ آپ کو اور آپ کے چینل کا دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں بڑا حیران ہوا ہوں کیونکہ ابھی تین دن پہلے وزیراعظم نے جب ڈیووز میں تقریب کی تھی تو انہوں نے ٹورزم کی بڑی بات کی اور کہ ٹورزم ہمارے ہاں بڑھ گیا اور ٹورزم جب بڑا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اصل ٹورزم تو کے پی کے ہے وہاں پہ بڑا ہے تو اس کو سارا دیکھ رہے ہیں جناب عاطف خان صاحب عاطف خان صاحب آج برطرف ہو گئے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس وزیر نے آپ کی پرفارمنس دکھائی ہے وہ آج وزیر اعلیٰ کی شکایات کی اوپر اس کو برطرف کر دیا گیا شہرام بھی اسی طرح ہے ان کے بڑا کام ہو رہا تھا پہ شکیل بھی ہے اچھا وزیر اعلیٰ اتنے کامپیٹنٹ ہیں کہ ان سے ابھی تاکہ ایک صرف LRBT جو ہے وہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ان کی کامپیٹنس کا تو سب کو پتہ ہی ہے اور اب لوگوں نے LRBT کی کسٹ کے اوپر تو بات کر نہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کی جو کسٹ ہے وہ پتہ نہیں کسی ملکی سپیس مشن سے بھی کم زیادہ پڑ گئی ہے جہاں تک بات ہے لہورم میسیج دینے کا تو لہورم بلکل ٹھیک میسیج آئے گا اس کے بعد لیکن جو بیس راکین کی نرازگی کا معاملہ تھا میں نے تو ٹیلویجن پہ پہلے رپورٹ کیا تھا ان میں سے ایک کو میں نے انٹووی بھی کیا تھا کہ مجھے تو وہ اندر کی ملی بھگت لگ رہی تھی کہ کچھ بیوروکریٹس کو کورنر کرنا تھا اب وزیراعظم کو رپورٹ دینی تھی کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں بیوروکریٹس ہمارے فنڈ نہیں ریلیز ہونے دے رہے ہیں تو وہ اسمان بزدار صاحب اور ان کے جو رفقہ ہیں وہاں ساؤٹھ پنجاب کے انہوں نے یہ ساری گیم کی رہ گیا معاملہ نون لیگ سے رابطوں کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اور دیانت داری سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف ان تینوں کی اپوزیشن تو انتہائی کمزور اور خستہ حال رہی ہے پی ٹی آئی کی اپنی لیک آف گاوننس جو ہے اس نے اپوزیشن کو طاقت دے دی ہے اور اس نے ان کو وہ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے کر دیا اور میری اطلاع یہ ہے کہ پندرہ فروری تک شہباز صریف جو ہیں وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں لنڈن کے اندر ایک نیا راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا اور اس میں میاں نواز صریف جو ہیں وہ فائنل جو ان کی ٹائم لائنز ہیں ان کا آناؤنس کریں گے یہ جو آپ نے ابھی اپنی انٹرو میں ایک بات کی کہ سکھ چین لکھا جا رہا ہے راوی سکھ چین لکھ رہا ہے there's a lot that is happening اور سکھ چین نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں صوبوں کے جو وزرائے آلہ ہیں میں نے تو اس کانٹیکس میں کہا تھا کہ وہ جو گروپ تھا ناراض وہ جو بیس بائیس لوگوں کا ان کی طرف سے آج کوئی آواز وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں ایسی نہیں اٹھائی گئی جو تحفہ ذکر بھی نہیں ہوا یہ لندن پلان پہ اپنے لوگ تھے یہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ کسی کے ایمان پر ہو رہا ہے بہت سارے لوگ کہ یہ وزیراعظم صاحب کے طرف سے خود کیا گیا تھا یہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں لندن پلان پہ آنے سے پہلے سعید قاضی صاحب آپ کی اس پر آئے لینا چاہوں گی کیونکہ کے پی کے کئی بڑے یہ اہم وزیر جو ریونیو کے وزیر ہیں شکیل خان انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ صوبے میں کچھ اداروں کے اندر کرپشن ہو رہی ہے اور ہم وزیراعظم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور مل کر ان کو بتائیں گے اور اس سے پہلے پہلے ہی وزیراعظم صاحب کی محمود خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے وزیراعظم سے اور ان کو سیکھ کر دیا جاتا ہے تو کیا ان تینوں وزراء کے کہیں نہ کہیں جو تحفظات تھے وزیراعظم کے پی کے کو لے کر ان میں آپ کو لگتا ہے کچھ صداقت تھی دیکھیں سادیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں لڑائی یہ ایک ہے اور وہ لڑائی یہ ہے کہ کرپشن پہ کس کا اختیار ہے یہاں کوئی پبلک ڈیلیوری کا مسئلہ تھا جو آج سے پہلے حکومتیں تھیں وہ پبلک ڈیلیوری کر رہی تھی یا کرنی ہے اور یہ جو کرپشن ہے یہ ان بلٹ ہے اس نظام کے اندر تیہ ہوتا ہے کسی بڑے ٹھیک دار سے ذرا بات کریں سکرین سے ہٹ کے ہر کسی کا حصہ تیہ ہوتا ہے اس کی ڈسٹرمنس کی وجہ سے ہی آسٹیریٹی کی وجہ سے ہی عمران خان کو جو سلمپ آیا یہاں پہ جو میں ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ونگ ریفارمزم بیٹھ گیا ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے کرپشن اس نظام میں وہ آئل ہے جس کے بغیر انجن گھومتا نہیں ہے اس لیے یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ کرپشن نہیں ہوگی بلکہ جو تھوڑی بہت تھی ٹرکل ڈاؤن ہو رہا تھا وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ساگڈار نے بڑی باردات کی جانے سے پہلے وہ شرط لگا گیا چالیس لاکھ سے پراپٹی زیادہ نہیں بکھ سکتی اگر آپ کی ریٹرن فائل نہیں ہوئی اور لارج یا گاڑی نہیں خرید سکتے چنانچہ جو تھوڑی بہت ایکنومک ایکٹیوٹی لارج منفیکچرنگ میں تھی وہ بھی بیٹھ گئی اور اب یہ آسٹیریٹی لے کے آئے ہیں تو یہ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے اور یہ بھی بہت بڑا فراد ہے جو اس عوام سے کیا جاتا ہے گوڈ گورنس کی جائے ایک بیٹ سسٹم میں گوڈ گورنس نہیں ہو سکتی یعنی جو اس کے اندر ان بیلٹ ہے سارا اور یہ بلکہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف انجیوز یہ تمام اسطلح ہیں سسٹینبل ڈیولپمنٹ یہ وہ سب واردات ہے اور ہم دیکھ چکے اور میں نہیں کہتا آپ آکس فیم کی ریپورٹیں نکال کے دیکھ لیں جس نظام پہ یہ چل رہے ہیں یہ سارے کا سارا اوپر مال لے کے جاتا ہے نیچے نہیں لاتا اور میں ایک اور بھی بات بتاؤں آپ کو یہ بھی بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ اس کے اندر جو گروت ریٹ ہے اس کا ویل فیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ اس کا انورچ ریلیشنشپ ہے رشتہ معقوس ہے یہ انڈیا کی مثال دیتا ہوں سات آٹھ پرسٹ پہ گروہ کر رہا تھا مگر کیا ہوا پیتالیس سالہ بیروزگاری کا ریکڈ ٹوٹ گیا آج سیاست میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو چیلنج کرنا کیا جائے اور یہ چھوڑ دیں اب شہباز شریف صاحب چلے گئے ہیں بزدار صاحب آ گئے ہیں بزدار صاحب چلے جائیں گے چودری پرویز علیہ صاحب آ جائیں گے تو یہاں کیا ہوگا کیا تبدیلی آئی ہے تو اوپر کی تبدیلی سے زمین پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہ بات آپ نے جو کہا نا کہ ایک بیٹ سسٹم ہے اور بیٹ سسٹم میں گوڈ گورننس کی توقع نہ رکھیں وہ نہیں ہو سکتی ہے یہ کپک کے حوالے سے یہ اور یہ مقبول جان صاحب آپ کو یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے محرکات کیا نظر آتے ہیں کیونکہ یہ تینوں وزراء جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ وزیر آلہ صاحب جو ہیں ان سے صوبہ صحیح طریقے سے نہیں چل رہا تھا کچھ اور معاملات تھے کرپشن کے اس جانب وہ وزیر آزم کی توجہ مبزول کرانا چاہتے تھے لیکن وزیر آلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیونکہ کابینہ کے فیصلوں سے انحراف کر رہے تھے اور ان کے خلاف سازشے کر رہے تھے اس لئے ان کو ہٹایا گیا ہے مسئلہ صحیح کلیل صاحب کا ہے کہ ہم آج تک اس بات پر لگے ہوئے آتف خان جن ملکوں نے بھی آئی ایم ایف کے پروگرامز لیے ہیں جن ملکوں نے بھی اس انٹرنیشنل بانٹی فانڈ اور اس سکنجے کے اندر آئے ہیں وہاں یہی ہوگا اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ایک دن ہمارے ہم وہی ہوگا جو کنفیشنز اکنومک ہٹ مین والا جان پرکرس کہتا ہے کہ ہم ایک دن ہاکس بیٹے گئے اور ہاکس آکے ہماری ساری ساری چیزوں پر کمزہ کر لیں گے یہ عبران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک ڈیٹھ سال کے بعد ڈرائنگ روم پولٹکس میں آ گئے ہیں اور اس ڈرائنگ روم پولٹکس کو ان کا جربہ کوئی نہیں ہے اب وہاں کھل کھیلیں گے اور کھلیں زیادہ 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 یہ ایک مسئلہ سارا جائے کہ جن لوگوں نے شباز شریف کو بھیجا ہے محنت کر کے جن لوگوں نے نواز شریف کو بھیجا ہے محنت کر کے جنہوں نے زرداری کو محنت کر کے رہا کروایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند مہینوں کے لیے چار پانچ مہینوں کے لیے چھے دن میں یا تو ان سے وہ بہت بڑا کام لیں گے ایک بہت بڑی اپھیول آئے گی اور اس اپھیول کے اندر بہت بڑی چینج آئے گی سسٹم کو اکلیبیٹنے کی صورتحان بن سکتی ہوگی لیکن یہ جو ہے نا کہ اپنا رنگ روغن ہو جائے گا اس رنگ روغن سے عمران خان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا یہ مجھے نہیں نظر آتا یہ یہ چندتا رہے گا اب آج سے کچھ چھے مینے پہلے دو آپشن دیتی پرویزلائی صاحب کو عمران خان صاحب نے کہیے ہم سوچ رہے ہیں عمران خان انہوں نے کہا جی یہ آپشن کر لے کے آتے ہیں پی ٹی آئی سے تو مزداری ٹھیک ہے وہ جا کے مزدار سے ملنا ہے ٹھیک اتنے پنجاب کی انٹرکیسی اس طرح کی ہیں پنجاب کی پولٹکس کی میں شباز شریف صاحب کو بڑی قریب سے پولٹکس کو دیکھا آپ اندازہ چلیں مجورٹی ہماری ایم پی اے جو ہیں اس پاس پہ کہ ہمارے ایم پی اے کا نام میں رہ جائے بے شک پورے پانچ سار ہمیں وزیراعلا اپنی شکل دکھائے دکھائیے لگا آپ اندازہ چلیں کہ نائنٹی نائن پرسن ایم پی اے وہ ہوتے تھے جو شباز شریف صاحب جنرل دفتر بھی نہیں دیکھا ایم پی اے کے لئے ایم پی اے کے لئے جنرل دفتر بھی نہیں دیکھا ایم پی اے کے لئے لیکن اندازہ چل رہے تھے وفاداریاں بھی تھی یہاں بھی ہی ہے نوکری تنخواب اسی پر کام یہ سسٹم بنیادی طور پر ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے جس نے امران خان صاحب الڈے بھی لٹکتے ہیں تو شاید تبدیلی نہ لانا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتا رہے گا ایک چھت ہو سکتا ہے اچھا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے مباشر لکمان صاحب اس پر آپ کا بھی تذیہ چاہوں گی کہ یہ جو پھر سسٹم جس کو بیٹ سسٹم ہم کہہ رہے ہیں جو اوریا صاحب نے کہا کہ کوئی جو مرضی کر لے یہ سسٹم جو ہے جب تک سیدھا نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کو آگے آپ لے کر چلی نہیں سکتے کہ عمران خان جتنی مرضی کوشش کر لیں تبدیلی نہیں آسکتی تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا ان عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ چیز کہہ چکے ہیں ان کا وزیراعظم بننے سے پہلے کئی جلسوں میں وہ سسٹم کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں جس کو ٹھیک کرنے کے لئے وزیراعظم بننا چاہتے تھے پھر کیا وجہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی ہے لیکھیں سادیہ امران خان کے دو ایسے نارے تھے جن کے اوپر ہر آدمی نے اور عورت نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے بھی کیا اور انہیں بھی کیا ان میں ایک تا اکاؤنٹیبلٹی اور سارے کہتے تھے ڈالر بے شک پانچ سا رپے کا ہو جائے چوروں کو نہیں چھوڑنا اکاؤنٹیبل لوگوں کو نہیں چھوڑنا اور دوسرا جو تھا نا وہ یہ تھا کہ اداروں کی کا استحکام اور اداروں کو مستحکم کرنا دونوں جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ فالٹر کر رہی ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ سعید قاضی صاحب ہوں یا اور یا مقبول جان صاحب ہوں یا کوئی اور ہمارے دوست اور عباب ہوں نظام کی جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں جتنے مرووجہ نظام اس وقت موجود ہیں موجودہ جمہوریت جو ہے نا یا جمہوری نظام تمام کوتائیوں اور کمزوریوں کے باوجود ان سب میں قابل قبول اور ایکسیپٹبل ہے ہاں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم پارلمنٹری فارم گورنمنٹ کے جگہ ہم میجر ریزولوشن لے کے آئیں قانون سازی کریں اور پریزیڈنچل فارم کے اوپر آ جائیں ہم لیکن جو جیسے سعید قاضی صاحب نے کہا نا آپ چوبیس بائیس کروڑ لوگ اپنے آپ کو بلیڈ نہیں مار سکتے نا اور سرخ انقلاب نہیں آ سکتا اس طرح سے یہ دھرتی نہیں ہے اس جگہ کے لیے آئی ایم ایف کی بات کریں دیکھیں پریزیڈنٹ مشرف کو یہ آپ جو مرضی کہیں مشرف اور شوکت عزیز نے آئی ایم ایف کو لپیٹ کے بار پھینگ دیا تھا اس مول سے اور دوہزار چھے مین کے بعد آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا یہ تو پیپلز بارڈی کے حکومت دوبارہ ان کو لے کے آئی ہے آئی ایم ایف تو خود بینکرپٹ ہونے جا رہا تھا اس کے پاس کوئی تھائی نہیں مانگنے والا اس وقت سعید ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آ کے یہ جو آپ نے پریزیڈنشل فارم کی ذرا بات کی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک سب کو ایکسیپٹیبل ہو سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا بچہ یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں اور سپیشلی سیاستدانوں کے اگر ہم بات کریں ہمائے پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہی سعید کازی صاحب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریزیڈنشل فارم کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں نظام تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ بات سننا بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں اس پہ میں آپ کا تجزیہ چاہوں گی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید سعید کازی صاحب جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ ملک کے سسٹم پہ بات کرتا ہے ایون سیاستدان جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں سسٹم ہی خراب ہو گیا ہے سسٹم کو کبھی ٹھیک نہیں کیا جا سکا یہ نظام ملکہ ایسے ہے کہ آگے نہیں چل سکتا ہے لیکن جب سیریس نوٹ پہ سنجید کی کے ساتھ نظام کو تبدیل کرنے پہ کوئی ڈیبیٹ بھی ان کے ساتھ اب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ ایسی جماعتیں جو کہ نام بھی نہیں سننا چاہتی ہیں صدارتی نظام کا یا کسی اور نظام کا کوئی آلٹینٹ ان کے دماغ میں جو ہے وہ نہیں آتا ہے آپ نظام تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں اٹھارویں ترمیم جس کی بہت ساری شکے ایسی بھی ہیں جس کو ریسی پی فور ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے اور ہیں بھی وہ تو اس کو تبدیل کرنے پر تیار نہیں ہوتے تو نظام تبدیل کرنے کے لیے تمام لوگ تمام سٹیک ہولڈرز کیسے ہی کٹھے ہو پائیں گے پہلی بات تو میں یہ ارد کر دوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اسے اسطلعی اعتبار سے نیو لیبرل اکنومک پروجیکٹ کہتے ہیں یہ انیس سو اسی میں لاغو ہوا اور انیس سو تئیس میں اس کو انوی سیج کیا تھا دو پروفیسوروں نے پھر بہت پیسہ خرچ کر کے اس کو انہوں نے ریگن نے اور تیچر نے لاغو کیا اس کو تیس سال ہوئے ہیں اور اگر ہم اس انسانی تاریخ کو ایک دن سمجھ لیں تو اس کی عمر دو منٹ بھی نہیں بنتی پھر میں آئے ایک اور کوٹ کرتا ہوں برٹن رسل لکھتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے کسی بندے کو ہم دنیا میں لانے میں قادر ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت دے تو اس سے ہم پوچھیں گے یہ وہی نظام ہے جو وہ چھوڑ کے گیا تھا تیسری بات امریکہ بھادر میں اس وقت برنی سینڈر توڑ کے آ رہا ہے اور اسے اسٹیبلشمنٹ پھر ہروا دے گی اور وہ اوپن لی سوشلزم کا نام لے رہا ہے آپ جانتی ہیں اور اس سے پہلے جرمی کوربن کو اسٹیبلشمنٹ نے بڑی ویشس کیمپین کر کے برطانیہ میں ہروایا تین مہینے سے فرانس میں مومنٹ چل رہی ہے اس نیو لیبرل اکنومک پروجیکٹ کے خلاف خود یورپ اور دنیا کے ایڈوانس ترین سینڈرز میں برنی سینڈر کی جو ابتدائی آئی ہیں خبریں وہ اس کو پھر ہروایا جائے گا اسٹیبلشمنٹ اس کو پرائمریز میں پیچھے دھکے لے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیودہ نظام سے موسٹ ایڈوانس ملک کے لوگ بھی جو ہیں وہ تنگ ہیں ریسنٹ سروے آیا ہے امریکہ میں ساٹھ فیصد نوجوان جو ہیں وہ وہ سوشلزم مانگ رہے ہیں یہ میں آپ کو بیج دوں گا اس کی اگر آپ مجھ چاہیں گی کہ یہ میں نے کہاں سے فگرز لیے ہیں تو ایک بات تو یہ تیسری بات یہ ہے میں بات ختم کرتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کام کرے گا اور ریگولیٹ گورنمنٹ کرے گی ارے بھائی جس نے ریگولیٹ کرنا تھا وہ خود فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں مجھے بتائیں ذرائع پیداوار جن کے پاس ہیں اسملی کے مالک بھی وہی ہیں سینٹ کے مالک بھی وہی ہیں اچھا آپ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر لیتے ہیں آپ بھلے سے کوئی سا سسٹم لے آئے جب تک یہ میری اسی فیصد اس ریاست کو چلانے کے پیسے ویڈھولڈنگ ٹیکس سے آتے ہیں میری اور آپ کی جیب سے یہ سارے کھا جاتے ہیں سارے ون پرسنٹ پر خرچ ہوتا ہے پبلک پالیسی کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اگر ہم نہ بل بلائیں تو کدھر جائیں جب بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہم کیا بلیڈ مارے ہیں یہ ہمیں روز بلیڈ مارتے ہیں مجھے بتائیں ابھی برانہ بگوان داز کی ریپورٹ نکالیں یہ جو یہ یہ جو یہ آئیل میں ہم ہمارے ساتھ دیاری لگاتے ہیں یہ جو بجلی آئی پی پیز کھول کے دیکھیں خواجہ آصف کہتا ہے ریکارڈ جب وہ وزیر تھا کہ یہ 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 ڈکیتی ہو رہی ہے تو ان ڈکیتوں کے خلاف آپ کو بولنا ہے اور سود کی بات کر دوں سوشلزم میں سود نہیں ہوتا اگر پاکستان سوشلسٹ ریپبلک ہو تو یہاں سود بین ہوگا جی تینکیو ٹھیک مجھے اپنی جو سسٹم کے حوالے سے بات کی ایک اور اس پہ ڈیبیٹ بھی اوریا صاحب یہ بھی ہوتی کہ جی نظام آپ کوئی بھی لے ہیں لوگ تو یہی ہوں گے چلانے والے تو یہی ہوں گے تو یہ جب عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں تو نظام تبدیل ہونے سے عوام کی قسمتوں میں کیا فرق پڑ جائے گا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور آج وزیراعظم عمران خان اسی نظام میں بیٹھے ہوئے اسی نظام کی جو شاید ان پہ کہیں نہ کہیں سے دباؤ ہے یا کہیں نہ کہیں سے جو مجبوریاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مافیا ہے اور وہ ایک منفی تاثر پھیلا رہا ہے اور وہ دباؤ ڈال رہا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے سو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ بندے ہیں یہ جو جس کو وہ مافیا کہہ رہے ہیں کہیں آہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک نظام خراب بھی ہو رہا ہے اور عوام میں مایوسی بھی پھیل رہی ہے یا پھر کہیں نہ کہیں ان کی اپنی پرفارمنس بھی اتنی ہی قصور وار ہے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مافیا تو بزارتے خود پارلیمنٹ ہے اور اس پارلیمنٹ کو ڈیزائن اس لیے کیا ہے کہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فیر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں ٹیلر مینڈ الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان میں یہ جو کانسٹیچونسیز ہیں یہ گورے نے ایک زمانے میں بڑی شاندات طریقے سے کاؤڈ آؤٹ کی تھی ایک آدمی کو ریزنٹ بینیسٹریٹ لگایا اس کے بھائی کو فوج کے اندر آنڈری کیپٹل لگایا اس کے ساتھ اس کو جہدہ دی دی اس کے اردگرد اس کو گھنٹہ در برایا اس چلز پتار کے دادا کو یا فلانے کے چلز اسکر علی اسکر علی کے باپ کو تو ان کو انہوں نے کانسٹیچنسی بنائی ہے اس کے بعد نے کہا اب تم اپنی اپنی بات کے مالک بن گئے اور لیجسٹریٹیوی اسیمبلی بنائی ہے اس میں بھی ان کو پتہ کیا بات ہے انہوں نے کہا دیکھو تم بڑے چھوٹے زین کے لوگ ہو یہ تم نالیاں بناو تم سڑکیں بناو تم پانی بناو اور یہ برما کے ساتھ جان کرنی ہے یہ ہم کریں گے اس کا فیصلہ ٹھیک ہے آدمی سطح پہ ہم نے جو لوگوں کو جھوکنا جا کے پھر آپ میں سپائیوں کو بیننا یہ ہم کریں گے یہ پورا سسٹم جو ہے یہ ڈیسائنڈ اسی لئے کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ جو ایک لوگوں کو پندرہ دن کے فرور کے اندر یہ تفسر دے دیا جائے کہ یہ حکومت تمہاری بنای گئی ہے آپ اندازہ کریں یہ میرا مسئلہ ہے پندرہ ٹریلین ڈالر ہے امریکن ڈیٹ اور سولہ ٹریلین ڈالر ہے امریکن ڈی 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 پی تو پندرہ ٹریلین ڈی پی ہے سولہ ٹریلین ڈیٹ یہ بتا ہے تیس ٹریلین ڈالر اور امریکہ کے سمایہ داروں نے تیس ٹریلین ڈالر جو ہے وہ چوری کر کے ٹیکس اویٹ کرنے کے لیے کیون آئی لینڈ میں رکھا ہوا ہے ایک آواز نہیں اٹھتی پارلیمنٹ میں اس لیے کہ چھے شہر یا آٹھ بلین ڈالر اگر آبا کو نہ ملیں تو اس کا باپ الیکشن نہیں لڑ سکتا اور اگر 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 اس کو ساتھ بلین ڈالر جو ہیں یہ اس کو نہ مستر ٹرمپ کو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اس لیے ایک بندہ بولا تھا انیس ست چوبیس میں کے پچیس میں کہ ہم یہ پیسہ واپس لے کہ ہمارا پیسہ ہم تو چھے بلین ڈالر کو روتے ہیں زرادہ زرداری کے یا نواز کیکے تو اس نے ڈراغ فائنل زندہ ہوتا تھا اس نے کہا تھا ہمارے کتے ہو ہمارے طرح سے بانکہ کرو یہ سسٹم جو ہے نا اس میں عمران خان صاحب کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے یہ ایک لپا پوتی کا سسٹم ہوتا ہے اور اس سسٹم میں آپ کو بڑے شاندار قسم کے بندے ملیں گے جو آپ کو ریپورٹ بنا کے دیں گے گراف سے بنائیں یہ یل کر اوپر جا رہی ہے یہ نیچے آ رہی ہے تو پھر اگر نظام تبدیل بھی ہوتا ہے اوریا صاحب تو نظام تبدیل بھی ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ واقعی اس میں کس حد تک تبدیل ہو پائے گا ایسے ہی لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ آپ نے بٹھائے ہیں یہ پارلیمان کا جس طریقے سے ذکر ہوا ابھی کہ اگر وہاں پہ بھی مافیا ہے وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو وزیراعظم کہتے ہیں کہ جی دن کی وجہ سے نیگٹیوٹی یا منفی تاثر جو ہے وہ پھیلتا ہے تو پھر کوئی بھی سنجیدہ تو نہیں ہوگا نظام کی تبدیلی میں کیونکہ کہیں نہ کہیں سب بھی بینیفیشری ہیں پبلک کو اٹھنا پڑے گا آپ کو ایک ڈیٹ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی آپ کو ڈیٹ پبلک اٹھنا پڑے گا کہ سب کو باہر آنا پڑے گا نہیں تو کوئی بھی نہیں رہے گا لیکن اتنی ساری مثال ہمارے پاس ماضی میں موجود ہیں جب عوام جو ہیں وہ اس تحصال کا رونا بھی روتے رہے لیکن کوئی بھی سادیہ میں آپ کو ایک بات دوں میں اس میں دو پرابلم دوں دیکھیں ایملیس انقلاب جو ہے نا ہیڈلیس انقلاب اور ایملیس انقلاب وہ بہت ہی خوفناک چیز ہوتی ہے اس کو نہیں انسائیڈ کریں اس کو نہ لوگوں کو ایکسائیڈ کریں دیکھیں جمہوریت کے دو فائدے ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ جمہوریت جس جانور کا نام ہے اس کا فائدہ کیا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک سٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے اب میں اور آپ اس کو مانے نہ مانے لیکن ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ایک مقررہ وقت کے بعد وہ خوڑا چاہیے اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ ادارے اور اشخاص کے اوپر چیک اینڈ بیلنس یو سی ہم اتنا ورک ٹاپ اپنے سسٹم سے اس لیے ہیں چاہے وہ آریہ صاحب ہوں چاہے وہ سعید قاضی صاحب ہوں چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو کہ ہم یہاں کسی مجرم کو سزا نہیں ملتے ہوئے دیکھتے ہیں اچھا اس کے لیے عوام کو ضرور اٹھنا پڑے گا لیکن لیکن میں بالکل آپ کو بات کروں کہ آپ دیکھیں پچھلے پندرہ مہینے میں سولہ مہینے میں ایک آدمی کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت یا ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کرپشن ثابت نہیں کر سکے جبکہ ہم نے کئی سالوں سے یہ سن رہے تھے منطرہ تو ایک آدمی پہ بھی نہیں ثابت ہوا بلکہ سوا دو سال میں لہور میں نیپ کی طرف سے کوئی ریفرنس ہی نہیں صحیح ہوا ٹھیک ہے نا ابھی تک چلے میں آپ کو یہ بات دوں اب ایک تو ہوگی حکومت now my problem is کہ اگر میں کہتا ہوں let's say سعید قاضی صاحب کی آپ example لیں سعید قاضی صاحب کہتے ہیں یہ مبشل لکمان corrupt ہے وہ فلا آدمی corrupt ہے یہ camera man ہمارا بھائی جو ہے یہ corrupt ہے یہ editor corrupt ہے تو خود کمس کم میرا social boycott تو کرے نا عوام اس corrupt آدمی کو عزت دیتی ہے ساراںکھوں پہ بٹھاتی ہے اپنے بچوں کی شادیوں پہ بلاتی ہے اپنے ہر function پہ بلاتی ہے اور کہتی ہے corruption سے نجات جلا دو اور تم تو چور آدمی کو تم تو عزت دے رہے ہو دیکھیں problem یہ ہے کہ ہم اس corruption کو برا سمجھتے ہیں جس پہ ہمارا حصہ نہ تو وہ عزت تو election میں بھی ملتی ہے جن کو برا بھلا کہتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ دیا نہیں ہے ووٹ لے کے بیٹھ گئے اقتدار میں آگئے کچھ دیا نہیں ان کو دوبارہ بھی ووٹ دے دیتے ہیں میری ایک ارس سنیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ واقعی نظام بدلنا چاہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ election میں دھاندلی ہوئی اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہماری وہ visiting card list تو دیکھ لیں کہ جس پہ ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں ہم ان کی مندے کرتے ہیں کہ جی آؤ جی میرے بانی تاڑی آنے ہی آنے فلان ہی آنے آپ کو مام ملیں گے آپ دور سے ائرپورٹ سے بھاگتے ہو جائیں گے سیلفی آپ لے رہے ہیں تصویریں آپ کھچوا رہے ہیں آپ تعریفیں آپ کر رہے ہیں ہاتھ آپ ملا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آدمی کرپٹ ہے ارے کیا ہو گیا یار خدا کے لیے اگر واقعی کرپٹ ہے تو اس کا ذرا سوشل بائیکارڈ تو کرے نا انقلاب سے پہلے کی سطح تو یہ ہوگی نا کہ آپ دل سے برا تو سمجھے نا اس بات کو اور میں کہہ رہا ہوں آپ نے آپ نے بلکل قانون نہیں توڑ آپ نے آپ سوشل تو کرے نا اگر واقعی عوام اس کو کرپشن کو غلط سمجھتی ہے تو جس جس کی کرپشن ایکسپوز ہو چکی ہے اس کو بائیکارڈ کرے نا ذرا پہلے اور وہاں کیا آپ کے لئے انکرز کرنا چاہیے وہ ہو بھی نہیں سکتا ہے آغاز ہی ہونا چاہیے کہ اٹلیسٹ ایسے لوگوں کا سوشل بڑھ جو ہے وہ ہو مجھے ایک بریک کے لئے جانا ہے اب ایسا ہونا میں ایک بریک لے لوں بریک سے واقعی ساتے ہیں ہم ڈسکشن کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ملک میں آیا اور جس کی وجہ سے ابھی بھی شور جاری ہے اوپوزیشن نے بھی حکومت کو بہت برا بھلا کہا حکومت نے کہا کہ کوئی بہران نہیں ہے تو سوال یہ اٹھا کہ اگر بہران نہیں ہے تو پھر آپ باہر سے گندم منگوانے کی بات کیوں کر رہے ہیں وزیراعظم کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے اکیس صفات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے بڑے ہی سنسنی خیز اس کے اندر انکشافات کیے گئے ہیں اب اس رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جان بوچ کر اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے آٹے کا بہران جو ہے وہ پیدا کیا گیا اس ملک میں اور اس کے ذمہ دار بیوروکرات اور سیاسی شخصیات ہیں رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ آٹا اور گندم بہران محکمہ خوراک کی انتظامی ناہلی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے نومبر تک گندم ایک ہزار پانسو پچاس روپے فی منت تھی جسے منصوبہ بندی سے ایک ہزار نو سو پچاس روپے تک پہنچایا گیا دو مہینے پہلے تک مارکٹ میں گندم وافر تھی تاہم دسمبر میں گندم غائب ہونے لگی اور صاف گندم اکیس سو روپے منت ملنے پر چکی مالکان نے بھی قیمت بڑھائی اب میرا سوال سعید قاضی صاحب آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا واقعی وہ طاقتور مافیا ہے جس کا ذکر آج عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے کہ وہ منفی تاثر دینا چاہ رہے ہیں اور دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں آج کے پی کے میں تو تین اہم وزراء کو سیک کر دیا اگر ان افسران کیا یہ جو بیروکریٹس بھی ہیں جس میں سیاسی شخصیات کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے ان کی نشاندہی کے بعد بھی اگر ان کو سیک نہیں کیا جاتا یا ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا جو سرکاری ملازمین ہیں تو آپ کو کیا حیرت ہوگی؟ نہیں بالکل ایکشن لیا جانا چاہیے مگر میں چونکہ یہ ساری آپ کی گفتگو ہماری اس بڑی آپ نے دلچسپ بیس رکھی ہے آج میں ایک دو آپ کو چیزیں بتا دوں پھر میں اسے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے یہ آٹے والا کام کیوں ہو رہا ہے قائٹ ریسٹلی ایک سٹیڈی آئی ہے اور اس کو عامر خان جو پی ٹی وی کے بہت بڑے ایکٹر ہیں انڈیا کے انہوں نے اپنے شو میں اس کو بتایا ہے اور انڈیا کے والے سے اور ہم جیسے ملکوں کے والے سے بات کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں جرائم پیشہ لوگوں کے الیکشن جیتنے کے چانسز کسی صاف اور کلین آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بھی بتائیے وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ جہاں پبلک سروس ڈیلیوری اور عام رائٹ کے لیے بھی ایک گنڈے کی ضرورت ہو تھانے میں میرے بھائی کو میں مجبور بیکاس آدمی ہوں اگر میرے بھائی کو کسی نے بٹھا لیا ہے اس کو بچانے کے لیے مجھے گنڈا چاہیے اور میں اس گنڈے کو ہی ووٹ دوں گا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی پارلی میٹ میں ان کے اپنے فیکٹس اور فگرز کے لحاظ سے تقریباً آدھے جو لوگ ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں اب میں آتا ہوں یہ ان کی رپورٹس آئی ہیں اور ان پر سنگین الزامات ہیں ریپ سے لے کے مرڈر ایکسٹارشن تک اب آتا ہوں اس کی طرف اب معاملہ کیا ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں امران خان یہ مافیا کے پاس ہے یہ میشت یہ جمہوریت بھی مافیا کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور یہ الیکشن جو ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو موڈی کی مثال دیتا ہوں نوے کروڑ ووٹ ہے وہاں پر اس میں سے جو ہے چو سٹھ فیصد پڑا ہے موڈی کو تھرٹی ایٹ پرسنٹ ملا ہے باہ سٹھ فیصد ووٹ اس کے خلاف پڑا ہے ٹوٹل ووٹ کا ٹونٹی پرسنٹ سے لیس ملا ہے پہلے تو اس نظام میں یہ دیکھئے کہ ہمیشہ میناریٹی کا لیڈر آپ کا پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو حکمران طبقات تھوڑی بارداد کر کے کٹھا کر کے پیسہ پھینک کے موڈی کو لے آتے ہیں ادھر ہلری کلنٹن کے ووٹ زیادہ تھے جیت ٹرمپ گیا تھا تو یہ سارا پلان ڈیزائن ہوتا ہے اور ہماری جیب کاٹنے کے لیے ہوتا ہے ایک تو بات یہ یہ جو آٹے کا معاملہ ہے یہ واردات ہوئی ہے پوری عمران خان کو حق ہے اور ہمیں بھی حق ہے ہمیں بتائے اور ان لوگوں کو نہ صرف سیکھ کرے بلکہ عبرت کا نشان بنا دیں اور پھر بعض میں صرف انہوں نے یہ بہران پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کا ٹول بنا کے یہ واردات کی ہمیشہ ہماری جیب پر ڈاکہ ڈلتا ہے تو ہم کہاں جائیں ہم ظاہر ہے نظام کی تبدیلی کی کم از کم بات ہی کر سکتے ہیں اور یہ بات تو ہم کرتے رہیں گے جی سادیا اب یہ اوریا صاحب یہ باتیں جو آٹا بہران کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں پھر ٹرانسپرنسی انٹرناشنل کے ریپورٹ پہ بھی ناصف اپوزیشن حکومتی وزراء خود اور میڈیا جس انداز میں ریپورٹنگ کی گئی غلط ڈیٹا جو ہے وہ دکھایا گیا اس پر اوضاحتی بیان آ رہے تو کیا یہ تمام چیزیں ان سازشوں کا حصہ ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہیں کیا ہے یہ کیا ہے یہ سب چیزیں پھر مسنوعی ہیں ان کی حکومت کے خلاف پیدا کی جا رہی ہیں بہران ہے نہیں تو اس کو بہران دکھایا جا رہے یہ کیا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کلیم کرنے میں کس حد تک درست ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی سازشیں ہیں دیکھیں میں گزشتہ تقیباً دس سال سے اس آن ریکارڈ ہوں کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ تو ہے یہ ایک فراڈ ہے آپ اندازہ کریں کہ اتنے تیز اور ہشیار یہ لوگ ہیں کہتے ہیں پرسپشن انڈیکس پرسپشن کی بنیاد پہ دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ نہیں دائر ہو سکتا ہمارے بیروکیٹ جو تیز ہوتے ہیں وہ بتا ہے کہ اس کی ریپورٹیشن کرپٹ کی ہے اس کے اوپر آپ دنیا میں کہیں پردہ آگا مقدمہ نہیں کر سکتے یہ اتنے تیز لوگ ہیں یہ اتنے عجیب ہوگی اور حالت یہ ہے کہ جو ملک دنیا کے اندر کرپشن کے بانی ہیں جو پوری دنیا کو کرپشن کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں جو کمیشنے دیتے ہیں جن کے ہاں دنیا کی ساری جو آکے جمع ہوئی ہوئی ہے خواہ وہ پرطانیہ ہے جہاں دنیا کا ہر چور اپنے ملک سے چوری کر کے پیسہ لاکھیں جمع کرتا ہے وہ تو ایماندان ہیں اور میرے جیسے غریب آتے ہیں اس پر کھانے کو اچھنے ہیں وہ بیمان ہیں تو یہ تو آج تک کمرنز مسل ہے کہ مران خان صاحب کے اپنے اردگر جو لوگ پیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ عقل کے ساتھ کبھی سوچا کریں چار لفظ پڑھ لیا کریں زندگی کے اندر ہمارے ہاں جہالت کا ایسا دور دورہ ہے اور جہالت چاہیے نا لوگوں کو اس لیے کہ بات اس کی ٹھیک ہے اپنا صحیب قاضی کی کہ اس کو گھڑا چاہیے جو تھانے دار کو جاکہ کہت تھانے دار تیری ارسی کی تیرسی اگر میرے ووٹر کا تم نے کام نہ کیا اور انہوں نے کہا بھلے بھلے یہ ہے لیڈر ہمارا ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے اور دوسری بات چاہیے کہ وہاں تو بیس فیصدہ پاکستان میں نائن فیصد سے اوپر ووٹ لینے کے بالا بندہ جو ہے وہ آتا ہے بارا بندے کھڑے ہوتے ہیں تیس فیصد ووٹر ہپول ہوتے ہیں اس میں سے جس کو آٹھ یا نو فیصد ملتے ہیں وہ بندہ جائے آپ کا پاپرر ووٹ تو کبھی آیا ہی نہیں اور نہ ہم نے سسٹم بنے دیا ہے آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں نائنٹی سیون جمہوری ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر کانسیچونسی سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے ستانوی سسٹم سے ہیں یورپ کے اندر سوائے انگلینڈ کے کسی اور ملک میں کانسیچونسی سسٹم نہیں ہے پارٹی کو ووٹ بلتے ہیں ہمارے ہاں آج تک کب کانسیچونسی کو رو رہے ہیں پکڑ کے آپ اپنے اینکرز کو اٹھا دیں وہ سارے کہیں گے کانسیچونسی سکتے ہیں آپ کسی کو کہیں پر نان پارٹی الیکشنس کا دیں پارٹی کی گیا ہوتا ہے پارٹی سسٹم پر آئے گا سنے جاتا ہے کہ پوری پوری پارٹی خرید ہو بھائی وہ پارٹیاں خرید ہی جاتی ہیں سرکوزی کو سارے چار بلین ڈالر دیے جاتے ہیں گورنڈر بران کو جب تین بلین پانک دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پارٹی سنے کرنے ہی نکلنا ورنہ کتے کی بہت مارنے کے تم کو یہ ہے سسٹم کی گرامیاں آج سسٹم کی خرابیوں کا کافی تذکرہ ہوا ہے لیکن یہ بھی آج پتا چلا ہے کہ سسٹم درست کرنے کا نام جو لوگ لیتے ہیں یا اس کا آلٹینیٹ کی جو بات کرتے ہیں وہ کرنا بھی کس قدر مشکل ہے اس کے لیے بھی آیا کوئی تیار ہوگا یا نہیں سسٹم چلانے والے جو لوگ بیٹھے میں وہی کس طریقے سے خود مافیاں ہیں وہی کس طریقے سے عوام کے حقیق پر غاصب ہیں مجھے مبشل لکمان صاحب یہ جو ابھی ہم نے آٹیک اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی بات کی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی سازش ہے کیونکہ آج وہ خود اب وضاحت دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ دوہزار انیس کے اندر کرپشن بڑی ہے اس کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا وہ غلط تھا اپوزیشن بھی کرتی رہی میڈیا بھی کرتا رہا دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو اوریا صاحب نے جو کہا وہ کافی حد تک صحیح ہے کیونکہ یہ جو فورمز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کو عام ٹویسٹ کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کی پالیسیز اپنانے کے اوپر اور پھر انس کے اندر سے وہ جیسے ایکنومک ہٹمن کی انہوں نے پہلے ایکزامپل دی تھی کہ وہ اس کو پرمیٹ کر آیا جاتا ہے یہاں تک تو میں مانتا ہوں لیکن دیکھیں آپ ایک لمحے کے لیے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو بھول جائیں یا آپ حکومت کو بھی بھول جائیں کہ حکومت ہے جی یہاں پہ آپ سمجھیں نہیں ہے حکومت یہاں پہ ہر آدمی سوشلسٹ ہے ایک جیسا ہے بس اور ہم اتنے اچھے سٹیزن ہم خود سے آپریٹ کریں دوائیوں میں ملاوٹ سیاہ یہ قرار ہے یہاں پہ گھی کے اندر ملاوٹ جو ہے وہ مساد قرار ہے یہاں پہ ہمارے گوشت جو مردہ اور خودے کا گوشت کھلا رہے ہیں وہ کیا روہ کے کھلا رہے ہیں یہاں پہ ارے مان لے یار ہمارے اپنے اندر ایز اینڈیویجل بڑی کتائی ہیں بڑی برائی ہیں اور ہمیں بہتر ہونا اور جس نظام کو سعید قاضی صاحب رو رہے ہیں نا اس نظام کی گلوری جو تھی نا ultimate گلوری وہ سوویٹ یونین کو تڑوا کے فارغ ہو گئی ہے اور ان کو ہر چیز کا نا یہ وہ مجھے وہ بیگمات والا لوجک لگ رہا ہے بلکل بیگمات کا نہیں ہوتا کہ فلا بھائی جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہیں آپ ایسے نہیں ہو سکتے ارے بھائی اس میں برائیاں نہیں تمہیں پتا اب دیکھیں نا وہ جس چائنہ کی باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی صدیہں مصر چھپکلی کھائی انہوں نے چوے کھائی اور ککروج کھا رہے ہیں کتے تک تو وہ چھوڑتے ہیں کیونکہ گوشت ہی نہیں تھا ایسا ایک مساوی نظام تھا کہ میند کرنے والے کو بھی نہیں مل رہا تھا اب میند کرنے والے کو بھی نہیں مل رہا تھا کمال دیکھیں ہر سسٹم کی اچھائیاں ہوتی ہیں اور ہر سسٹم کی برائیاں ہوتی ہیں سسٹم نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے جب تک اس کو ان ٹرو لیٹرین سپیرٹ اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے ہمارے پاس جو سسٹم ہے اگر آپ اس میں صرف اکاؤنٹی بلیٹی کو صحیح کرنے ایک لفظ میں بتا رہا ہوں اگر صرف اتصاب واقعی اتصاب ہو جس کو ہر آدمی تسلیم کرے کہ یہ اتصاب ہو رہا ہے سیاسی انتقام نہیں ہو رہا اور وچور کو سزا مل رہی ہے تو بالکل اب آپ دیکھیں مجھے بتائیں کہ کون سا سسٹم ہے جو چلے گا جس میں اکاؤنٹی بلیٹی نہ ہو یہ طالبان کا لے لیں آپ کسی اور کا لے لیں آٹمن ایمپائر کا لے لیں برطانیہ کا لے لیں امریکہ کا لے لیں سسٹم آف جسٹس کے اوپر جو ہے نا اور لاؤ کے اوپر وہ لوگ انحصار کرتے ہیں وہ صرف انصاف کے اوپر مبنی ہے اور انصاف کیسے ہوتا ہے اکاؤنٹی بلیٹی آپ اکاؤنٹی بلیٹی لے آئیں آپ کا یہی سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا ورنہ آپ جو مرضی سسٹم لے آئیں اس کے بیٹ پر چھید کرتے رہے فائدہ کیا اس کا تینوں کا بہت شکریہ بڑی اچھی ڈسکشن بڑی اچھی ڈیبیٹ چاہ رہی تھی لیکن انٹ پہ پتا نہیں کیا ہوا سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی لیکن سسٹم کو چینج کرنے کی جو بات ہے سسٹم کی خرابیوں کی جو لوگ نشاندہی کرتے ہیں نشاندہی کرنا تو آسان ہے جب اصلاح کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سسٹم چلانے والے وہی لوگ ہیں جو اسی خراب سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور تبدیل اس کو کرنا کس قدر آسان ہوگا یہ آج کی ڈیبیٹ صاحب کو پتا چل گیا ہے اگلے جمعی کو آپ سے ملاقات ہوگی اجازے دیجئے خدا حافظ